بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سب کا کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے خرمت کارڈ پروگرام کے حوالے سے جو خرمت کارڈ کی پیمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ پیمنٹ جو تیر دوزہ دی کیسٹانی تھی وہ آگئی ہے کہ نہیں اور پیمنٹ کتنی آئی ہے جن کے اکارڈ مولار تھے ان کے اکارڈ اوپن ہوئے ہیں کہ نہیں یا جن کے نئے آنپورڈ بننے ہیں وہ شروع ہو گئے گئے ان تمام باتوں پر تفسیر سے بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کے چھوٹی سیٹویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر آپ پہلی تفاتشیف لائیں تو میرے چینل کو لازمیں سبسکرائب لائک اور ساتھ پہلی پہلائک آنکوال پر پر پیس کرتے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بالوقت ملتا رہا ہے کیونکہ میں احساس خفات پروگرام بینزیر اکم سپورٹ پروگرام خدمت کارڈ سکول عظیفہ کارڈ باہمت مزورک کارڈ احساس راشہ پروگرام رسیلہ تنیم پروگرام زیورتنیم پروگرام کے حوالے سے جو بھی نہیں اپڈیٹ ہوتی اس کے بارے میں ویڈیو اپڈیو کرتا رہتا تاکہ آپ کو ایفارمیشن ملتی رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کے در سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو پیمٹ ہے خدمت کارڈ کی خدمت کارڈ کی جو پیمٹ ہے خدمت کارڈ ہے ایک احساس پجاب کارڈ ہے دونوں کا ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی جو چیزے پیسے دلانے کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ پہلے جو خدمت کارڈ تھا وہ میاں شہباشی میں شاہب زیرہ رہے تھے ان کے دوقع سے بنا ہوا ہے جو احساس پجاب کارڈ ہے جب پیٹی اے کی حکومت امرانکاڈ کی حکومت ہے بزدارہ کی حکومت ہے تو اس وقت بنا تھا دونوں کا کام ایک ہے پیمنٹ میں درات ہے تو بات کرتا ہے اس کی جو پیمنٹ ہے وہ آ چکی ہے نیکر یہ پیمنٹ میں ایک جیسے نہیں ہے یہ مقصود کسیزے جیسے احساس پروگرام کی پیمنٹ ہے کسیز جو تیو ایک جیسے تو اس حوالے سے یہ ایک تو کسیزے دفعہ بھی تین زار آئی تھی تو اس دفعہ کسی کی تین زار ہے چھ ہزار ہے نو ہزار ہے بارہ ہزار ہے اٹھارہ ہزار ہے تین ہزار سے لے کر یہ کسی بھی مورد تک ہو سکتی ہے تو یہ زیادہ مورد کیوں ہے کسی کسی کام اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں تو ایک تو کچھ لوگوں کی جو پیشتی دفعہ ایک دو نہیں وہ ہوتی ہیں دوسرے جن کی نڑکیں زیادہ پڑھتی ہیں مثلا چھٹی ساتھ میں آٹھ میں کلاس میں ایک ہی گھر کی دو تین جو بچیاں وہ پڑھتی ہیں ان کو ان کے زیادہ پیسے آسا ہے تو اس علیہ السلام سے بھی دوسری بار یہ ہے جو پہنی دفعہ دین کا وزیفہ آتا ہے ان کا پہہ جو وزیفہ ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو یہ زیورتنلی پروگرام کا وزیز ہے ایک وسیلہتنلی پروگرام کا وزیفہ ہوتا ہے یہ زیورتنلی پروگرام کا ہے وہ بچیاں جو اچھوڑی سے دسویں تک سرکاری سکولے میں پڑھتی ہیں یہ ان کا وزیفہ آ چکا ہے اور پیمین مل میں وہ ایشو ہو چکی ہے یہ پیمینٹ پہلے جو کنیکٹ بے اچھوڑی ملتی تھی اب یوگیل اومنی سے آپ حصول کر سکے گے تو اس حوالے سے جو یہ پیمینٹ ہے وہ تقریبا کہ کال سے بیسی جانا جیسے سار سے شروع ہو گیا تھے تو کہا یہ جی بھی جا رہا ہے کہ جو کنیکٹ بے اچھوڑی لے شیئر اس پر پیمینٹ بھی شروع ہو جائے لیکن پھلال پر کال جو پیمینٹ ہے وہ یوگیل اومنی یا بینکل کا پیپر جاری ہے آپ اپنی پیمینٹ اصل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ میٹر چینج ہو گیا ہے اب نیا طریقے کال جو ہے یہ ہے کہ جس کی جو پیمینٹ ہے وہ آپ بائیو میٹر کی ملے گی اس کے ساتھ آپ کو خود کو جانا پڑے کا جس کی ملے بچی کا والد ہے یا والدہ ہے اور دوسری بات اس سم ہے وہ اپنے ہاتھ سورت لے کر جانے ورنہ آپ کو پیسے نہیں ملیں گے اور شناختی کارڈ یہ ان چیزوں کا ہونا لازمی ہے اگر آپ کا کارڈ شناختی کارڈ اکسپائر ہوگیا ہے تو پھر بھی آپ کو بائیو میٹر کی پیسے نہیں ملیں گے آپ اپنا نیا آئیڈ کارڈ بنوائیں اور وہ بچیاں جن کے اکانٹ بلوک تھے کچھ کے بلوک ہو گئے ہیں لیکن زیادہ تر بچیاں اس کو چھوڑ دی ہی آئی یا ان کی پیمنٹ نہیں آئی لیکن وہ بچیاں جن انہوں نے نائیت کلاس میں کارڈ بنا تھا یا کمت کارڈ کے پیسے شروع ہوئے تھے تو ان کی بھی پیمنٹ آئی ہے وہ یا وہ چھوڑ دیئے ہیں تو وہ اپنی پیمنٹ آئی ہے تو ایک اور تھوڑا یہ مشکل ہے کہ پیمنٹ جو ہے یہ ایسے چیک نہیں ہوتی ہے آپ کو بائیومیٹ کا خم لگا کریں جو پیمنٹ ہے وہ چیک آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی پیمنٹ چیک کرنے کا ذریعہ نہیں ہے